اس ویڈیو میں انگلفنگ کینڈل سٹک پیٹرن ڈسکس کروں گا اس پیٹرن کو آپ ایک ایگزیمپل سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک طلاب میں ایک بڑا مگرمہ چھوٹے مگرمہ شکل کھا رہا ہے تو اگر یہاں پہ بلش انگلفنگ کینڈل سٹک آپ دیکھیں گے تو ریڈ والی پہلے سمال کینڈل ہے اس کے بعد گرین والی لارش کینڈل ہے یعنی لارش کینڈل سمال والے کو کور کر رہی ہے یعنی اس کے میننگ کیا ہے کہ پہلے بیرش ٹرنڈ تھا یعنی سیلر کا ہولڈ تھا لیکن وہ کنورٹ ہوا ہے انویسٹر بھیوے چینج ہوا ہے اب وہ بلش میں ہو گیا یعنی اب بائر کا کنٹورن ہو گیا یعنی جتنا سیلنگ کا تھا اس سے زیادہ اب بائر کا کنٹورن ہو گیا اسی وجہ سے وہ بڑی کینڈل بنی ہے اور ہولڈ جو ہے وہ اب بائر کا ہو گیا ہے تو اس کو ہم بلش انگلفنگ کینڈل کہیں گے اور یہاں سے یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہاں سے آپ کو ایک بائنگ سینل ملتا ہے کہ اب آپ کو اس کو یہاں پر انویسٹر نہ چاہیے اور اگر ہم بیرش انگلفنگ کی بات کریں تو پہلے کیا تھا بلش تھا یعنی پہلے کیا بائر کا کنٹورن تھا بائنگ ہو رہی تھی لیکن اس کے بعد انویسٹر بہیوے چینج ہوا ہے اور اس کے بعد اب سیلک پریشر آ گیا تو سیلر جو ہے اب بائر سے زیادہ ہیں یعنی سیلرز نے بائر کو کور کر لیا ہے تو وہ بیرش ٹرنڈ میں بن گیا ہے تو یہ بیسیکلی اب یہاں پہ سگنل آ رہا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ سیل کرنا چاہیے اور اگر آپ چارٹ پہ ایک زیمپل بھی دیکھنا چاہیں تو یہ دیکھیں جیسے یہاں پہ یہ پہلے جو ہے وہ پرائس جو ہے جیسے ڈگریز ہو رہی تھی پرائس اور اس کے بعد جیسے جو ہے جو بیرش ٹرنڈ کو کینڈل کو جو ہے بولش جو ہے اس نے کور کیا ہے تو اب جو ہے وہ جو ڈریکشن ہے وہ چینج ہو گئی ہے اب وہ بیرش سے بولش بن گئی ہے تو اب سٹاک پرائس اگریز ہونا سے بولو تو اب اس سے آپ کو یہاں پہ بائنگ سگنل بنتا ہے کہ اب آپ کو انویس کرنا چاہیے اور اگر آپ بیرش انگلفنگ دیکھتے ہیں تو پرائس یہاں پہ کیا تھا بائر کا کنٹرول تھا لیکن سیلر کا کنٹرول جو ہے وہ بیرش انگلفنگ میں زیادہ ہوا کینڈل جو ہے وہ سیلرز کی بڑی بنی اور سیلر کا کنٹرول ہوا تو اس کے بعد یہ پرائس جا وہ ڈیکریز ہونا شروع ہو گی تو یہ آپ کے پاس بیرش انگلفنگ بن گیا تو اب یہاں پہ سگنل ملتا ہے کہ آپ کو سیل کرنا چاہیے تینکیو فور وچنگ